شیخ اسٹار راشد برطانیہ میں تبلیغ اسلام کے حوالے سے ایک معروف نام ہے اکثر اوقات ان کے ویڈیوز پلیٹ فارمز پر سوشل میڈیا اکثر شیئر ہوتی رہتی ہیں جن میں وہ اسلام کے خلاف باتیں اور تنقید کرنے والوں کو مکمل حوالہ جات اور دلائل سے جواب دیتے نظر آتے ہیں بلا شبہ شیخ اسٹار راشد اور ڈاکٹر زاکر نائک جیسے اہل علم اسلام کا احساسہ ہیں جو دن رات بلکہ ہما وقت اسلام دشمنوں کے منفی پروپاگنڈا کا بھرپور طریقے سے جواب دیتے ہیں اور دیتے رہیں گے اسٹار احمد کے مناظروں کو دنیا بھر میں دیکھا اور سنا جاتا ہے اور آج کے ویڈیو میں ہم بھی ایسے ہی ایک مناظرے کا احوال آپ کو بتائیں گے جسے دیکھ کر آپ کا ایمان اور بھی تازہ ہو جائے گا دوستو مسلم اور عیسائی مبلغین کے ماں بین ہونے والے جس مناظرے کا ہم ذکر کر رہے ہیں اس میں یہ منچسٹر یونیورسٹی میں شریک اسٹار راشت اور عیسائی مہترزین کلیب کرنالو اور ہاتون تاش کے درمیان ہوا اسلام بمقابلہ عیسائی کے نام سے ہونے والے اس مناظرے کی تشہیر منچسٹر میں کافی عرصے سے کی جا رہی تھی چنانچہ مناظرے والے دن منچسٹر یونیورسٹی میں سیکڑوں طلبہ طلبات کے علاوہ شہر بھر سے آئے ہزاروں لوگ بھی موجود تھے مناظرہ جب اپنے عروض پر پہنچا اور گرمہ گرم بہت جاری تھی تو اسلام پر اعتراض کرنے والے مبلغین نے شیخ اسرار راشت کی طرف ایک سوال پھینکا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ارشادات کو سائنس سے متصادم قرار دیا شیخ اسرار راشت نے جب یہ موقف اپنایا کہ سائنس اب اس مقام پر نہیں پہنچی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کو سمجھ سکے تو اعتراض کرنے والی ایک خاتون نے شیخ سے پوچھا کہ آپ کا صحیح بخاری میں آنے والی اس حدیث کے بارے میں کیا خیال ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر ایک خاص خجور کھا لی جائے تو شام تک کوئی زہر اثر نہیں کرتا خواتین و حضرات خاتون کا اشارہ کس حدیث کی طرف تھا یہ تو ہم آپ کو آگے چل کر بتائیں گے لیکن اس خاتون نے جب شیخ اسرار راشت کو یہ چیلنج ہیا کہ اگر آپ اپنے رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات پر ایمان رکھتے ہیں تو اپنے سامنے موجود زہر کی بوتل سے زہر پی کر دکھائیں اب اس خاتون کا وہ جملہ مکمل نہیں ہوا تھا کہ اللہ کا وہ شیر سپاہی اپنے ٹیبل کے سامنے کھڑا ہوا اور میز پر موجود اس چھوٹی سی بوتل کو مو لگا لیا شیخ اسرار کا اپنے آقا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایسا غیر متزلزل ایمان دیکھ کر دونوں عیسائی مبلغین سناٹے میں آگئے اور اس خاتون کے مو سے بس اتنا جملہ نکل سکا کہ ہمیں اس زہر کی بوتل کو بھی چیک کرنا پڑے گا شیخ اسرار نے اس بات پر بھی مسکراتے ہوئے انہیں جواب دیا کہ یہ عقیدے اور ایمان کا معاملہ ہے اور اگر آپ کو اس زہر کی بوتل پر بھی شک ہے تو میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ سب کے سامنے یہ بوتل پی کر دکھائیں شیخ اسرار راشد کے اس چیلنج پر دونوں عیسائی موترزین خاموش ہو کر رہ گئے اور حال میں لوگوں نے نعرہ تقبیر بلند کیا دوستو اب آپ کو بتاتے ہیں کہ خاتون کا اشارہ جس حدیث کی طرف تھا وہ حضرت ساد بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اور حدیث کی تمام بڑی کتابوں میں موجود ہے سیدنا ساد بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر روز صبح کے وقت سات اجوہ خجوریں کھا لیا کرے اُز دن اسے زہر اور جادو زہر نہ پہنچا سکے گا ناجین خجور کا استعمال طبع نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہم ہے اجوہ خجور میں ہر بیماری کی شفاہ ہے اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بویا تھا یہ قصوصیت صرف مدینہ کی اجوہ خجور کو حاصل ہے اجوہ خجور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب ترین خجوروں میں سے تھی یہ مدینہ منورہ کی امدہ ترین انکہائی لجیز مفید سے مفید تر قیمتاً بہت اعلی اور آلی قسم کی خجور ہیں اجوہ مدینہ تل منورہ کی خجوروں میں سے ایک قسم ہے جو سحانی دراصل خجوروں کے اقسام میں سے ایک قسم ہے سے بڑی اور مائل باس سیاہی ہوتی ہے یہ قسم مدینہ منورہ کی خجوروں میں سے سب سے امدہ اور آلی ہے زہر سے مراد وہی زہر ہے جو مشہور ہے یعنی وہ چیز جس کے کھانے سے آدمی مر جاتا ہے یا سام بچو اور ان جیسے دوسرے زہریلے جانوں کا زہر بھی مراد ہو سکتا ہے کہ مسکورہ خاصیت یعنی دعفے زہر و زہر ہونا اس خجور میں حق تعالیٰ کی طرف سے پیدا کی گئی ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف اقسام کی نباتات اور جڑی بوٹیوں وغیرہ میں مختلف اقسام کی خاصیتیں رکھی ہیں یہ بات ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بذریعہ وحی معلوم ہوئی ہوگی کہ اجوہ خجور میں یہ خاصیت ہے یا یہ کہ ان حضرت کی دعا کی برکت سے اس خجور میں سے یہ خاصیت ہے علامہ اپنے اسیری کہتے ہیں کہ اس کا درخت خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست اتھر سے لگایا تھا اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک دوسری روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آلیہ کی اجوہ خجوروں میں شفا ہے اور وہ زہر وغیرہ کے لیے تریاق کی خاصیت رکھتی ہے جبکہ اس کو دن کے تدائی حصے میں یعنی نہار مو کھایا جائے ناظرین آلیہ کی خجور سے کیا مراد ہے آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں مدینہ منورہ کے طرف قبا کے جانب جو علاقہ بلندی پر واقع ہے وہ آلیہ یا آوالی کہلاتا ہے اسی مناسبت سے ان اطراف میں جتنے گاؤں اور دہات ہیں ان سب کو آلیہ یا آوالی کہا جاتا ہے اسی سمت میں نجت کا علاقہ ہے اور اس کے مقابل سمت میں جو علاقہ ہے وہ نشیبی ہے اور اس کو سافلہ کہا جاتا ہے اس سمت میں تہامہ کا علاقہ ہے اس زمانہ میں آلیہ یا آوالی کا سب سے رزدیک وراغں مدینہ سے تین یا چار میل اور سب سے دور وراغں ساتھ یا آٹھ میل کے فاصلے پر واقع تھا آلیہ کی اجوہ میں شفا ہے کا مطلب یاد تو یہ ہے کہ دوسرے جگہوں کی اجوہ خجوروں کی بنسبت آلیہ کی اجوہ خجوروں میں زیادہ شفا پائے جاتی ہے یا اس نے حدیث سابقہ کی مطلق مفہوم کی تقید مراد ہے یعنی پچھلی حدیث میں مطلق اجوہ خجور کی جو تاثیر و خاصیت بیان کی گئی ہے اس کو اس حدیث کے ذریعے واضح فرما دیا گیا ہے کہ مذکورہ تاثیر و خاصیت آلیہ کی اجوہ خجوروں میں ہوتی ہے اول مومنین حضرت آئیشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اجوہ خجوروں کے دوران سر جو بہت مشہور مرض ہے کے لیے استعمال کرنے کا حکم فرمایا کرتی تھی اجوہ کی یہ خصوصیت دائمی ہے اور حافظ ابن حجر اسکلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اجوہ کی یہ خصوصیات صرف زمان مبارک نبویہ کے ساتھ ہی مقید نہیں بلکہ عمومی اور دوامی ہیں یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرضبہ میں شدید بیمار ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری آیادت کے لیے تشریف لائے اور آپ نے اپنا دست مبارک میری چاہتیوں کے درمیان رکھا اور اتنی دیر تک رکھا کہ میں نے اپنے قلب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک کی خنکی یعنی تھندک کو محسوس کیا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم کو قلب کی شکایت ہے جاؤ حارس رضی اللہ عنہ ہو کے پاس جا کر اپنا علاج کراؤ جو بنو سقیف کا بھائی ہے اور وہ طبیب ہے پس اسے چاہیے کہ مدینہ منورہ کی ساتھ اجوہ کجوریں لے کر اور انہیں ان کی گھٹلیوں سمیت پیس لے اور ان کا مالیدہ سبر آ کر تمہارے موں میں ڈالی ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اجوہ جنت سے ہے اور اس میں جنون سے شفا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ ہو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اجوہ جنت کی خجور ہے اور اس میں زہر سے شفا ہے اجوہ جنت کی خجور ہے کا مطلب یا تو یہ ہے کہ اجوہ کی اصل جنت سے آئی ہے یا یہ جنت میں جو خجور ہوگی وہ اجوہ ہے اور یا یہ کہ اجوہ ایسی سود مند اور راحت بخش خجور ہے گویا وہ جنت کا میوہ ہے زیادہ سے ہی مطلب پہلا ہی ہے حضر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سمر کے تمام قسموں میں محبوب ترین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزید اجواتی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نوزائدہ بچوں کے لیے خجور کی گھٹی پسند فرماتے ہیں حضر ابو موسیٰ شاہر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے گھر لڑکا بیدا ہوا ہے میں اسے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خجور چبا کر اس کے موں میں ڈالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں چہارے نہ ہو اس گھر کے لوگ بھوکے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خربوزار کجور ککڑی اور کجور تربوز اور کجور اور کجور اور مکھر مرا کر کھایا کرتے تھے دوستو اجوہ کجوروں کی سردار کیسے بنی آئیے اس زمن میں آپ کو ایک انتہائی کبصورت واقعہ سناتے ہیں ایک اپشی جس کی ناک موٹی آنکھیں چھوٹی رنگت سیاہ چلتا تو لنگڑا ہٹ نمائی نظر آتی تھی بولتا تو زبان میں لکنت غلام ابن غلام باگ کے جھاڑ جنکار سے کجوریں چننے میں مصروف تھا یہ کجوریں نرم نہ تھی اور ذائقے میں باقی کجوروں سے مختلف جبکہ رنگ گہرا اور دانا بہت چھوٹا سا جولی میں آئی کجوریں اسی باق کا آخری پھل تھا وہ شہر میں انہیں فروخت کرنے کا ارادہ رکھتا تھا مگر کوئی ان کجوروں کا طلبگار نہ تھا اسی اسنا میں ایک آواز آئی اے بلال یہ کجور تو تجھ جیسی کالی اور خوشک ہے دل کی آب گینے پر ایک ٹھیس لگی اور آنکھوں سے آنکھ دھروا ہو گئے سیدنا بلال کجوریں جولی میں ہی سمیٹھ کر بیٹھ گئے ایسے میں وہاں سے اس کا گزر ہوا جو ٹوٹے دلوں کا سہارہ ہے جس نے مسکینوں کو عزت بخشی اور جس کا نام غم زدہ دلوں کی تسکین ہے ہاں وہی محمد وہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے بلال رضی اللہ عنہ سے رونے کا سبب پوچھا تو سیدنا بلال نے جولی کھول کر سب ماجرہ کی سنایا رحمت العالمین نے بازار کی جانب رکے انور موڑا اور آواز لگائی لوگوں یہ کجور اجوہ ہے یہ دل کے مرض کے لیے شفاہ ہے یہ فالش کے لیے شفاہ ہے یہ سطر امراض کے لیے شفاہ ہے اور لوگوں یہ کجوروں کی سردار ہے پھر یہ کہہ کر بس نہیں کیا فرمایا جو اسے کھا دے اسے جادو سے امان ہے اب منظر بدل گیا وہ بلال رضی اللہ عنہ سے جس کے پاس چند لمحے پہلے تک جار جنکار تھا اب رحمت العالمین نبی وآخر الزمان رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے غنی کر دیا پھر راوی لکھتے ہیں کہ لوگ بلال کی منتیں کرتے ہیں اور بلال کیسی مچھلے ہوئے بچے کی مانند آگے آگے بھاگتے ہیں تاریخ گواہ ہے کہ وہ جسے کبھی دنیا جار جنکار سمجھ رہی تھی بلال رضی اللہ عنہ کی شولی میں آ کر اور مصطفیٰ قریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارکہ کا صدقہ آج بھی کجوروں کی صدقہ ہے اور صاف دیجٹل سے فلوق اتنا ہے اسی طرح کی اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے اور صاف دیجٹل سے فلوق اتنا ہے